اس کا نام لیتے ہو نہیں پی سکتے تو پھر اس سے شراب کیسے پی سکتے ہو اللہ جو شراب پینے والے ہیں بیئر پینے والے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ پھلوں کا جوس ہے جو بیئر پیتے شراب پیتے اس میں ایلکول ہوتا ہے سنے جو شراب تو نہیں پیتا ہے میرا بچہ نشاہ تو نہیں کرتا کسی طریقے کا جوا تو نہیں کھیلتا سٹا تو نہیں کھیلتا موبائل غلط استعمال تو نہیں کرتا کسی کی بین بیٹیوں کو تو نہیں تکتا ہے میرا بچہ چوبی سو گھنٹے کیا کرتا ہے یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے تمہاری ذمہ داری ہے جب فجر میں اٹھا کرو تو ان بچوں کو بھی اٹھایا کرو بچیوں کو اٹھا کر کے جایا کرو تم انہیں ساتھ میں نماز پڑھا کر آیا کرو بچی نماز پڑھ کے قرآن پڑھتی ہوئی گھر میں بینی بینی آواز میں جب آؤ تو اس گھر کا ماحول الگ ہوتا ہے اب ذرا سنو حضرت علی سے محبت کرنے والو حضرت علی سے پیار کرنے والو قرآن پاک کی آئے کریمہ ہے اللہ فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا عِسْمٌ قَبِیرِ قرآن پاک کی آیتِ کریمہ اس کے شانِ نزول میں تمہارے گھر میں آلہ حضرت کا ترجمہ ہوگا کنزُل ایمان ہوگا جا کر کے پڑھ لینا جو ایک طرف حاشیہ ہوتا ہے نا ایک طرف جو اردو لکھی ہوئی ہوتی ہے تمہاری زبان میں تمہیں سمجھا لے گی کوشش کر رہا ہوں وہاں پر لکھا ہوا ملے گا شانِ نزول میں ایک واقعہ لکھا ہے حضرت علی فرماتے ہیں ذرا توجہ رکھو جو نشا کرنے والو سنو جو شراب پینے والو سنو اللہ اللہ حضرت علی فرماتے ہیں اگر کہیں تالاب ہو اس تالاب میں شراب کے چند wasn'terیں ڈال دیئے جائے اور وہ تالاب کا پانی میری طرف توجہ رکھو وہ تالاب کا پانی زمین میں خوشک ہو جائے اور اس زمین پہ گھاس اگ آئے اس زمین پہ گھاس چم آئے حضرت علی فرماتے ہیں پانی میں شراب اور وہ پانی زمین میں زمین پہ گھاس اور وہ گھاس حضرت علی کی بکریاں چر لے حضرت علی کی بکریاں کھا لے شراب پینے والوں سنو حضرت علی کا تم نعرہ بھی لگاتے ہو آس تمہیں عمل کرنا پڑے گا حضرت علی فرماتے ہیں جس تعلام میں شراب گرے وہ پالی خوشک ہو جائے وہاں پہ گھات جمائے حضرت علی کہتے ہیں اس گھاس کو میری بکریاں چر لے تو علی وہ ہے کہ البکریوں کا دودھ بھی نہیں پیے گا دودھ بھی نہیں پیے گا اور تم غٹر غٹر شراب پیتے ہو غٹر غٹر نشا پیتے ہو نشا کرتے ہو حضرت علی سے پیار کرنے والوں سنو اور یہی تک نہیں جب یہ شرابی ہوں گے یہ شرابی ایک طرف ہوں گے انہیں جب پیاس اتنی لگے گی ان کے پیٹ ایسے ہوں گے جیسے مٹکے نشا کرنے والوں سنو شراب پینے والوں سنو انہیں اتنی پیاس لگے گی تو پھر انہیں پیاس جب لگے گی آخرت میں تو پھر انہیں کیا دیا جائے گا پینے کے لیے سنو میری بہنیں بیٹی ہیں بھائی بیٹے ہیں میں ذرا آسان لفظوں میں بولوں گا سمجھ لینا بعض مرد ایسے ہوں گے بعض عورت ایسی ہوں گی جو غلط حرکت کرنے کی بنا پر ان کی شرمگاہیں سڑ جائیں گی اللہ کے حکم سے ان کی شرمگاہوں پر خون اور پی پڑ جائے گا اور جب انہیں پیشاب لگے گا وہ جان نم میں ہوں گے جب انہیں پیشاب لگے گا تو وہ پیشاب کے ساتھ خون اور پیپ بھی لکھ لے گا پیشاب خون اور پیپ جو کچلو ہوگا وہ جا کر کے جان نم کی کالی آگ ہوگی اس میں لپیٹے مارتے ہوئے ایک گڑے میں جمع ہو جائے گا ایک گڑا ہوگا اس گڑے میں جمع ہو جائے گا جب شرابی کو پیاس لگے گی تو اسے پانی نہیں اسے دودھ نہیں آج جو تلے ہوئے مرگیں کھاتے ہو شراب پینے کے بعد نشہ کرنے کے بعد گالی دیتے ہو ذرا اپنی غزہ تو سنو ورنہ توبہ کر لینا وہ جو عورتوں کی مردوں کی شرمگاس ہے جو خون پی پیشاب اور آگ وہ کھولتا ہوا وہ تمام چیزیں ایک گلے میں ہوں گی جب اسے پیاس لگے گی تو شرابی کو وہ ہی پلایا جائے گا ورنہ یاد کر لینا پیارے یہ جلسے سے توبہ کر کے جانا یہ گاؤں کے لوگوں نے جلسہ جو کیا ہے مبارک بات کے لائق ہیں کمیٹی والے لوگ اور اتنے اتنے بڑے عالم جس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے ہم کئی راتیں تقریر کریں اور یہ عالم ربانی ایک مسئلے پر غور کر لے تو ہماری تقریروں سے ایک منع ایک لمحہ ایک مسئلہ فقی نکالنا قرآن سے استقراج کرنا حدیث سے نکالنا ہماری پچاسو تقریروں پر پھاری ہوگا سمجھ میں آ رہی ہے بات آج کے بعد شراب نہیں پیارو ماں باپ تمہاری ذمہ داری ہے یار ایک مدرس ہوتا ہے ایک پڑھانے والا عالم ہوتا ہے سو بچوں کو سمحلتا ہے تم سے دو تین بچے نہیں سمحلنا ہیں تمہاری مانیں گے اور سنو یہاں سے یہاں تک بات بتاتا چلوں وہ انسان تم نے دیکھا ہے کیا کوئی انسان ایسا کتنا برا ہوگا وہ شخص کتنا نیچ ہوگا وہ شخص کتنا برا ہوگا وہ شخص کتنا خراب ہوگا وہ جو اپنی ماں پہ غلط نظر ڈالے جو اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت کرے جو ماں کے ساتھ زنا کرے بولو اس سے برا کوئی ہو سکتا ہے بولو ہو سکتا ہے کیا کتنا خراب ہوگا جس ماں نے نو مہینے پیٹ میں رکھا جس ماں نے خون پلایا دودھ کی شکل میں اور وہ بیٹا ماں کے ساتھ زنا کرے ماں کے ساتھ حرامکاری کرے ماں کے ساتھ غلط حرکت کرنے جیسا ہو آپ سمجھتے ہو وہ کون ہے پیارے میں بتاتا ہوں وہ کون ہے وہ حرام کھانے والا ارے تم جانتے ہو سود کا نام سنا ہوگا بیاس کا نام سنا ہوگا ارے سود اور بیاس کے بارے میں سنو آج بہت سارے لوگ ہیں جو حرام کھاتے پیتے ہیں سود کا پیسہ لیتے دیتے ہیں بیاس کھاتے پیتے ہیں پیارو یہاں سے یہ سن کے جاؤ تو توبہ کر لینا ایک شخص ہمیں ایسا بھی ملا جس نے پانچ سو روپے دی اور کہا حضرت دعا کرنا میں نے کہا کیا بات ہے بولے کاروبار بہت اچھا چلنا میں نے کہا کیا کاروبار کرتے ہو بولے دو کرول روپیہ مارکیٹ میں پھیلا ہوا ہے مارکیٹ میں پیسے سے پیسہ کمارہا ہوں ارے سودر رشوات ارے سودر بیاز سن لو پیارے حرام کا لقمہ موہ میں متانے دینا حرام کا لقمہ قریب آنے مت دینا اور تم نشا جو حرام ہے اسے ہی کھاتے چلے جا رہے ہو بچہ تم بھی یاد رکھنا پیارو تمہیں نبی کا واسطہ تمہیں خدا پاک کا واسطہ ارے وہ کون انسان ہے جو اپنے ماں کے اوپر غلط نظر ڈال لے جیسا ہے جو سودر بیاز لیتا دیتا ہے جو سودر بیاز کھاتا پیتا ہے ذرا سنو نبی فرماتے ہیں سودھ جو ہوتا ہے اس کا گناہ اس گناہ کے ستر دراجات ہیں ایک حدیث میں تہتر کا بھی ذکر آتا ہے مگر ستر والی حصول نبی فرماتے ہیں جو سودھ ہوتا ہے اس کا گناہ جو بیاز ہوتا ہے اس کا گناہ ستر دراجات ہوتے ہیں اس کے گناہ کے مثلاً اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا ان ستر درجوں میں کوئی نہ کوئی چھوٹا درجہ تو ہوگا ایک سب سے بڑا پھر اس سے چھوٹا پھر اس سے چھوٹا پھر اس سے چھوٹا اوہ حرام کا لقمہ کھانے والوں دولپوری کی سرزمین سے یہ پیغام لے کر کے جانا یہ مفتیان کرام کا ٹائم دیا ہے انہوں نے اپنا ٹائم دیا ہے جو قیمتی وقت ہے اگر تم نے آج دلی دل میں اور آج ہاتھ اٹھا کر کے توبہ کرنی شراب سے اور نشے سے حرام سے جوہے سے سٹے سے غیبت سے چوہلی سے اور تمام چیزوں سے تم نے حرام کاریوں سے اگر توبہ کر لی اور ان کا واسطہ دے دیا رسول پاک کا واسطہ دے دیا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو بھی پسند ہے رسول اللہ کو بھی پسند ہے اللہ کے بھی محبوب ہیں رسول اللہ کے بھی محبوب ہیں اور محبوبوں کے بھی محبوب ہیں کان کھول کے سنو پیارے ابزرہ سنو نبی فرماتے ہیں جو سود اور بیاز لیتا ہے اس کے ستر درجے ہوتے ہیں ان تمام درجات میں سے سب سے چھوٹا والا درجہ اس کے گناہ کے بارے میں سن لو پھر اس سے بڑے کا کیا ہوگا اس سے بڑے کا کیا ہوگا اس سے بڑے کا سب سے بڑے کا کیا ہوگا نبی فرماتے ہیں ان سم میں سب سے چھوٹا والا درجہ جو ہے اس کا گناہ ایسا ہے اس کا پاپ ایسا ہے جیسے سگے بیٹے کا ماں کے ساتھ زنا کرنا نعرہ تکبیر اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ سب لوگ توبہ کرو ہاتھ اٹھا گئے پیارے دل پیگھل گیا آس توبہ کر لینا بچوں سب آدھ اٹھا ہو آج کے بعد نشا نہیں آنا چاہیے بیٹا تم نشا کرنے کے لائک ہو بیٹا تمہارے ہاتھوں میں نشا سکتا کیا بولو یا اللہ آج کے بعد نشا نہیں کریں گے آج کے بعد سٹا نہیں کھیلیں گے آج کے بعد جوہ نہیں کھیلیں گے آج کے بعد کسی کی بین بیٹی کو نہیں ٹکیں گے آج کے بعد بلکہ ابھی سے سارے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور بیاز اور سود اور حرام کا لقمہ متقانے نئی دیں گے بولو انشاء اللہ بولو انشاء اللہ انشاء اللہ تمہیں اللہ رسول کا واسطہ تمہیں خدا پاک کا واسطہ تمہیں پنجتن پاک کا واسطہ تمہیں مقدوم پاک کا واسطہ تمہیں غوث پاک کا واسطہ تمہیں واری سے پاک کا واسطہ تمہیں شامدار کا واسطہ تمہیں تمام اولیاء کا واسطہ خدا کے لئے آج کے بعد نشا نہیں آجانا چاہیے آج کے بعد حرام کا لقمہ نہیں آجانا چاہیے